اسلام علیکم ناظرین ڈاکردان اس شیر ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے ابنان خان نے ایک دفعہ پھر پنجاب میں ریلی نکالنے یعنی لاہور میں ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس ریلی کے سپورٹ میں اہم ترین اطلاعاتی ہیں کہ کے پی کے سے لوگوں کو لائے جا رہا ہے کیونکہ لاہور کے اندر ان کو وہ ریسپونس نہیں مل رہا ہے تو کے پی کے میں اپنے ورکروں کو خاص طور پہلی امین گنڈا پور اور آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ ایک آڈیو بھی اس سلسلے میں پکڑی گئی ہے کہ بازافتہ وہاں سے ایسے مسلح لوگوں کو لائے جائے جس کی بنیاد پر ریلی کو کامیاب بھی بنائے جائے اور سیکیور بھی کیا جائے اور آپ کو پتہ ہے اس وقت زمہ پارک میں لاہور کے لوگ کارکن نہیں ہیں وہ تو شریف شغل کرنے آتے ہیں لیکن مین سیکیورٹی جو ہے جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اسلحہ بردار اور بڑے ٹرین لوگ ہیں جو کہ کے پی کے میں علی وزیر علی وزیر کے علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں نے پروائٹ کی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے وانٹیڈ بھی ہوں اور ان لوگوں کے پاس بہت سا اسلحہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی لائسنس بھی نہیں ہو لیکن پولیس کو کیوں کہ ایکسس نہیں ہے اس لیے یہ چیز ابھی جاننا لیکن اطلاع ہے اب عمران خان صاحب نکل رہے ہیں اور حکومت نے فوراں ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے اور وہ پھر ایک زل شاہ کی مزید جو ہے وہ ہلاکت یا شہادت حکومت پنجاب نہیں دیکھنا چاہتی ہے تاکہ لائن آڈر سیچوئیشن یہاں مزید خراب ہو اور پھر پورا کا پوری کہانی جو ہے وہ پلڑ دی جائے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے زل شاہ کی اس موت کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کی اور اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے اور ان خاتون یاسمین راشد نے بولا لیکن بہرحال حکومت نے اس کو سامنے لاکے آپ کے دکھا دیا ہے میں اس کے ایک ویڈیو آپ کو ابھی دکھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ دیکھئے جس میں عمران خان کے منصوبے جو تھے یا جو حالات اور آگاہی تھی یعنی جو ثبوت اور واقعات آپ کے سامنے اس ویڈیو سے اور بھی کلیر ہوئے رہیں گے آئیے ویڈیو دیکھئے ملک میں انتشار پھیلانا کارکنوں کو ریاست سے لڑائی پر مجبور کرنا اور پھر لاشوں پر سیاست کرنا عمران خان کا پرانا وطیرہ ہے ایک بار پھر عمران خان نے ریاست کے خلاف جھوٹا پروپرگنڈا کرنا چاہا اور اپنے ہی کارکن زلے شاہ کی موت کا ذمہ دار پولیس کو قرار دینے کی کوشش کی لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے اس اس منگڑت بیانیے کو دفن کر دیا بتایا کہ آپ کے لیڈرز نے سب نے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپینے لائدہ چلا رہے ہیں اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا اور ایک میں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا یہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے اس میں کسی ایکیوز نے جو اس کیس میں ہے کوئی شی کو مار کے پولیس پر ڈالنے کی ساتھ اشید نہیں کی ہے معصوم شخص کی لاش جس نے خواہ کی چھے بچ کے باوند نیٹ پہ ایک کالے رنگ کیوی کو نے سرویسز ہسپٹل میں لانکے کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیٹھ کو اس انفورچنٹ ڈیٹھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو میس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ایپ یوز کیا جائے سامنے آنے والے حقائق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ زلے شاہ کی موت پر پولیس تشدد سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی رہنما کی گاڑی کی تکر سے ہوئی علی بلال فورٹر اسٹیڈیم کے پاس پولیس پریزن وین سے اترے اور روڈ کے دوسری جانب چل دئیے ان کے ساتھ چار سے پانچ اور لوگ بھی تھے جو رکشہ میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے پل پر چلتے ہوئے علی بلال حاسے کا شکار ہو گئے جہاں ان کو ایک کالے رنگ کے ریوو ڈالے نے آ کر تکر ماری حاسے کے بعد علی بلال روڈ پر سر کے بل گرے جس کی وجہ سے ان کو شدید چوٹے آئیں کارسوار افراد جنہوں نے علی بلال کو ٹکر ماری وہ اپنی گاڑی میں ڈال کر سی ایم ایچ ہاسپٹل لے گئے لیکن گلتی سے وہ ایکزٹ گیٹ پر چلے گئے اس کے بعد علی بلال کو سرفیسز اسپتال لے جایا گیا وہاں پر ڈاکٹرز نے ان کو مردہ قرار دے دیا جس کے بعد ان کو اسپتال لانے والے وہاں سے رفو چکر ہو گئے واقعے کے گلے روز گاڑی کے مالک راجہ شکیل اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو سارے واقعے سے متعلق آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ حاصل ان کی گاڑی کے ساتھ پیش آیا ہے حاصل کے وقت ان کے بندے گاڑی چلا رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد نے راجہ شکیل کو زمان پارک بلا کر ان کی ملاقات کروائی اور اس کو بتایا کہ وہ اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو اگلے دن پتا چل گیا تھا کہ راجہ شکیل کا یہ کالا ڈالا ہے اور ان کے ڈرائیور اور ان کے گارڈ نے اٹھا کے ان کو ہسپتال پہنچائے تھا تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بات کی آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے آپ کو تفصیل بتائی لیکن آپ نے ویڈیا کو نہیں بتائے کہ انہی کے ڈالے میں کیونکہ دو دن سے تو یہ سوشل میڈیا پر تذکر آ رہے ہیں کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا اس کو لے کر آئے اور آپ کو پتا تھا یہ بات گاڑی کے ڈرائیور نے ہاسے کے بعد اپنا ہلیا وغیرہ تبدیل کر کے کلین شیپ کروا لی تاکہ وہ فہچانا نہ جائے اور گاڑی کو اس نے جی بھی سکیروٹی کی بیسمنٹ میں کھڑا کر دیا جیسے ہم لنکرز کلونی سے مال پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے تو وہ بندہ گر جاتا ہے ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا اپنی گاڑی میں جو ہے موف کیا وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا تو سی ایم ایچ وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں سے گاڑی نکالنی پڑی تو پھر ہم اسے سیدھا سرویس ہاؤسپیٹل لے گئے ہیں وہاں پہ ہم نے ایدی کی سٹریچر پہ اس کو اندر لے کے گئے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز نے ہمیں بولا ہے کہ اس کی ڈیک ہو جو کی ہے اس جب جب میں اٹھا میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر دیکھی اور لوگوں کا ردے عمل دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا اس لحاظ سے پھر میں نے اپنے باؤس میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی انہوں نے پھر مجھے ساتھ بیا یاسمین راشد سے ملے ہم اس کے بعد خان صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے خان صاحب کے پاس انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد انہوں کو ساری بات انہوں نے بتائی کہ یہ یہ معاملات ہیں تو انہوں نے خان صاحب نے شاباش دی اس کے بعد ہم واپس آئے تو راجہ صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ اپنا تھوڑا لوگ چینج کر کے جس طرح مرضی لوگ میں پھر کوئی ایش ہونی ہے علی بلال کی موت ایک اتفاقی حادثہ ہے جس کو پی ٹی آئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی اب عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور عوام کو ادارہ کے سامنے کھڑا کرنا چاہتی ہے واقعے کے ٹھوز شوائد ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ پولیس کا اس سارے واقعے میں کوئی کردار نہیں کیا ہوا کیا بھئیہ ادر جڑپیں ہوری تھی ادر ہم کھڑے تھے پورا من ہے انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرنگرانی کے آ رہی تھی ڈیلی ہم ادر کھڑے ہم کو روکنے کے لیے انہوں نے آگے سے پتھراؤ شروع کر دیا ہم پورا من تھے ہم نے نہ کوئی پتھراؤ شروع کر دیا انہوں نے آگے سے نہ پتھراؤ شروع کر دیا اور یہ؟ اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں آج اور بھی ادر جو ان سے نا پولیس والے وہ بھی ہیں سے ملنے کے لیے ترستا رہا لیکن بادشاہ سلامت تو بغیر اپنے ذاتی مفادات کے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے ذاتی مفاد کی خاطر و بادشاہ سلامت نے مرہوم ظل شاہ کے والد کو ملنے کے لیے بھی بلایا اور انہیں ایک کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کر کے فیملی پر واقعے کو سیاسی رنگ دینے کے لیے دباؤ بھی ڈالا پھر میں اس پر بات کرتا ہوں جی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ لی لیکن ناظرین ایک بات تیہ ہے جو میں ابھی بہت زور سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان کو بھی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے وہ اس حکومت کا حصہ اب نہیں بن سکتے اور ان کا مستقبل جیل ہے اور وہ ناہل بھی ہونے جا رہے ہیں جب یہ تین چیزیں ان کے سامنے ہیں اسی لیے اب وہ سیاسی عمل سے اپنے آپ کو نکال کر انتشار کی سیاست کی طرف لے آئیں وہ اس ملک میں ہم مکمل طور پر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسا عمل کریں کہ وہ جو آخری پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ لوگوں سے جو خانہ سنگی خانہ جنگی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ایسی نہیں کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی ڈکٹیشن ہے جس کے اوپر ان کے سیکنڈ لائن آف ریڈر بھی اور اس کے نیچے جو مختلف اور لوگ ہیں ان کے ان کے کارکون رشتدار بھی ابھی کہیں لے گے ہیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی تو عمران خان اب آخری پتہ کہ اپنے کارکونوں کو روام کو لوگوں کو جن کو بھی وہ نکال سکتے ہیں تاکہ بڑا کلیش کرائے جائے بڑا جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ جی بڑا کلیش جو ہے وہ ہوگا اور خون بہے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا تو عمران خان صاحب کو اب یہ پتہ ہے کہ نہ ان کی ناہلیت بھی فائنل ہے ان کی سزا بھی ہے اور اب وہ اس ملک میں کسی اہم حکومتی عودے پہ بالکل نہیں آسکیں گے چنانچہ جب کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے تو وہ کہتا ہے کہ نہ میں کھیلنے دوں گا نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا چنانچہ اس پونٹ آف یو سے اب وہ اس ملک کے اندر تباہی لا رہے ہیں اور اس قسم کے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے لڑائی ہو جائے جگڑا ہو جائے اپنے ہی کارکنوں کو شہید کروا کے ان کارکنوں کو شہید ہونے پر اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی جس طرح آپ نے دیکھا ویڈیو میں انہوں نے کوشش کی اور ناکام ہوئے اگر یہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی اور یہ اہم ترین چیزیں سامنے نہیں آتی تو ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا کہ واقعی ظل شاک کو جو ہے وہ تشدد سے مارا گیا ہے اور کیر ٹیکر حکومت اور اس کی جو پولس ہے اس نے مارا ہے اور یہ ایک بڑی چیز جو ہے وہ سامنے آتی تو بہرحال یہ چیزیں آ چکی ہیں اب جو صورتحال ہے وہ یہ دیکھیں میں ایک باپ بتا دوں ایک اور بات آرمی انٹرفیر نہیں کرے گی حکومت بزدل ہوئی بھی ہے عدالتوں میں موجود ججز عمران خان کو ریسکیو کر رہے ہیں ایسے صورتحال میں عمران خان اگر پٹاخہ نہیں بنیں گے تو اور کون بنے گا فوج آنا نہیں چاہتی انوال نہیں ہونا چاہتی وہ نیوٹرل لینے چاہتی ہے عدالتیں کچن ججز ریسکیو کر رہے ہیں عمران خان قانون توڑ رہے ہیں آئین توڑ رہے ہیں خانہ جنگی کر رہے ہیں اس ملک میں اب سب سے باری ذمہ داری کس کی ہے موجودہ حکومت کی ہے کہ وہ لائن آرڈر سیچویشن کو کنٹرول کرے کیر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے وہاں آپ کا چیف سیکٹری ہے وہاں آپ کا آئی جی ہے فیڈل گورنمنٹ کا اس لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا تعلق نہیں ہے بالکل تعلق ہے اور فیڈل گورنمنٹ پاکستان کے کسی بھی خطے میں لائن آرڈر سیچویشن اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی اور جب تک فیڈل گورنمنٹ فوج کو نہیں بلاتی جیسے میں نے سنا ہے رینجرز کو بلایا ہے فوج کو نہیں بلاتی فوج انٹرفیر نہیں کرے گی تو یہ بھارے ذمہ داری اس حکومت کی ہے کہ وہ عمران خان کے اس جو آپ کا شر اور فتنہ ہے اور یہ جو ان کے ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو کچلنے کے لیے اپنے حکومتی اور ریاستی اختیارات کا بھرپور استعمال کرے صرف ون فورٹی فور لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اور اگر آج بھی حکومت نے بزدلانہ عمل کیا تو عمران خان کے وہ مقاسد کے اس ملک میں خانہ جنگی ہو وہ بہت قریب ہو جائیں گے تو اگر آنش کو یاد دیجئے اللہ حافظ